بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں عجم کے بادشاہ کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کشاہی طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہ تھا انہوں نے بہت کوشش کی کہ بادشاہ تندرست ہو جائے مگر کوئی دعا کارگر ثابت نہ ہوئی بادشاہ دن بہ دن لاغر ہوتا چلا گیا اور سوک کر کانٹا ہو گیا مرض لا علاج ہو گیا تو بادشاہ کے ایک درباری نے اس سے کہا بادشاہ سلامت شہر کے دور دراز کے علاقے میں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں جو کوئی بھی دعا مانگے رد نہیں ہوتی اگر وہ دعا کریں تو بادشاہ سلامت کو شفاہ مل سکتی ہے بادشاہ نے اسی وقت ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ بزرگ کی حدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کی شفاہ کے لیے دعا کرنے کی التجاہ کرے بادشاہ کا حکم ملتے ہی وزیر ان بزرگ کی حدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفاہیابی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تو بزرگ آگ بگولہ ہو گئے جبکہ وہ ظالموں میں سے ہے خدا کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے کہ اسے خدا کا خوف نہیں خدا اس سے ناراض ہے اس پر کیوں کر رحم کھائے اسے کہو پہلے توبہ کرے پھر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے خدا اسے معاف کر دے گا وزیر نے آ کر بادشاہ کو بزرگوں کی بات سے آگاہ کیا بادشاہ کی بند آنکھیں کھلی اور اس کے اندر کی تاریکی میں روشنی پیدا ہو گئی اس نے خدا کے حضور سر جکا کر روتے ہوئے گڑ گڑا کر توبہ کی حیرات کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیئے عوام پر بیجا ظلم ختم کیا بے گناہ قیدیوں کو رہا کر دیا یہ خبر ان بزرگ تک پہنچی وہ بہت خوش ہوئے وضو کیا اور نماز ادا کی اور اس بادشاہ کی صحتیابی کے لیے دعا کی بزرگ کی دعا کے چند ہی دنوں بعد بادشاہ کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ صحتیاب ہو گیا جو کام شاہی طبیبوں سے نہ ہوا وہ کام بادشاہ کی سچی توبہ اور بزرگ کی دعا سے ہو گیا